دنیا کی کوئی قوت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی آرمی چیف جنرل آسم نیٹکا کا کولا کیٹ میں ویومی ازادی کی تقریب سے خطاب کہا ہم اندرونی اور بیرونی دشمن سے با خوبی آگاہ ہیں خوف اور مایوسی پھرانے والے ناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے افادے پاکستان اور عوام ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں چھتر ویومی ازادی پر پاکستان میریٹر اکیڈمی کا کول میں پریٹ کیڈرس نے مخصوص انداز میں ڈرل پریٹ کی محلق کا شاندار مظاہرہ کیا کیڈرس نے چبوترے کے سامنے مارچ پاسٹ کیا اور سلامی دی آرمی چیف جنرل سید آسم نیٹر نے پریٹ کا معاینا کیا پرچم بھی لہر آیا نمائی خدمات سے انجام دینے والے قومی ہیروز کی تصاویر دکھائی گئیں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا ایک قوم ایک ملک ایک ہی آواز پاکستان زندہ بات وطن حسید کا یوم ازادی آج میری جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے رات بارہ بشتہی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا مختلف شہروں میں آسمان رنگ و نور میں نہلا دیا گیا ہر سوپ پاکستان زندہ بات کے دھاروں کی گونج منچرے سب سلالی پرچم اٹھائے سڑکوں پر کریا کریا نگر نگر سب سلالی پرچم اور برکی کمکموں سے سجا دیا گیا سرکاری و نیچی مارتیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگاہ اٹھیں یوم ازادی پر ملک بھر میں تقریبات کا انکار یوم ازادی کی تقریبات پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کرونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی بابای قوم محمد علی جناح علامہ محمد اقبال کے مزاروں پر گارز تبدیلی کی پرمکار تقریب ہوں گی درگا غاز وفاق دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کے سلامی سے ہوگا نماز فجر کے بعد ملک اسلامتی خوشحالی یکجہتی اور عمد کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی مختصر ترین مدت میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے بہت بڑی تباہی سے بچایا مشکل فیصلے نہ کرتے تو کیا کرتے وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب کہا قومی مفادات پر آنچ نہیں آنے دی اگر ملک ڈیفارٹ ہو جاتا تو ملک میں تباہی کی صورتحال ہوتی سابق حکومت ریاست کو کرس کی زنجیرہ میں جکڑ دیا تھا ریاست کو مقدم جانتے ہوئے سیاست کو قربان کیا سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدیں توڑ کر معاشی بارودی سکرنگیں بچھائی اگر ملک ڈیفارٹ ہو جاتا تو کھانے پینے کے شاہ کی قلت ہو جاتی وزیراعظم نے کہا سولہ ماہ کے صبر آزما کٹھن سفر کی آئینی مدد ختم ہو گئی زمیر اور قلب کے اتمنان کے ساتھ واپس جا رہے ہیں امید ہے انوار الحقاکڈ غیر جانب داد انتخابات کا انعقاد جرقینی بنائیں گے انوار الحقاکڈ آج ملک کی کمان سنبھالیں گے یوم ازادی پر نگران وزیراعظم حلف اٹھائیں گے انوار الحقاکڈ کو نگران وزیراعظم کا پروٹوکول دے دیا کیا نگران وزیراعظم انوار الحقاکڈ کا سینیٹر شپ چھوڑنے کا فیصلہ گلوچستان عوامی پارٹی کے رکنیت بھی چھوڑ دیں گے سب سے دعاوں کی درخواست شہباز شریف کا آج گارڈ آف آمن دیا جائے گا قوم اسمبلی نے قانون سازی میں سابق تین اسمبلیوں کو پیچھے چھوڑ دیا سابق اسمبلی کے دو سو پانچ قابلین کے مقابلے میں سات سو بائس قانون منظور کیے فقفین کی رپورٹ کے مطابق معاشی سیاسی عدالتی اور آئینی بہران کے باوجود اسمبلی نے اپنے مدت مکمل کی ایک سو باون خرارداد منظور اٹھاون بلز پیش ہونے کے دن یا تین روز کے اندر پاس کیے اسمبلی نے چند جنائم کے لیے سزائے موت بھی ختم کی چوون فیصد قانون سازی مسلمی گنون کے تحادی حکومت کے سولہ ماہ میں کی گئی